مینِ گرامی قدر مذہبِ شیعہ کائنات کا واحد مذہب ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ جو یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان ہے اور یہ میرے رہبروں کی صداقت ہے کہ غیرِ شیعہ کے پیر ہوں یا مرید وہ میرے پیروں کی تعریف کرنے پر مجبور ایک مرتبہ سید علی نقی نقن آلاللہ مقامہو نے اپنے پاؤں دباتے ہوئے دو جلیل القادر شاگردوں سے پوچھا جن سے ایک شاگرد کا نام تھا مفتی جعفر حسین آلاللہ مقامہو جیسے نے زیاء الحق جیسے کتے کو ایسی نتھ ڈالی تھی کہ اس بے غیرت کو ٹی وی پہ آگے کہنا پڑا میں پوری قوم کو خرید لیتا یہ پجامے والا شیعوں کو بکھنے نہیں دیتا اور دوسری ہستی شیخ الجامعہ اللہ محافظ صفدر حسین نجفی آلاللہ مقامہو شاگرد ایسے تھے تو استاد کیسا ہوگا یہ دونوں پاؤں دبا رہے تھے نقن صاحب کے گجران والا شہر میں نقن صاحب نے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ منافق کسے کہتے ہیں جو منافق ہوتا ہے یہ بڑی مغنوزہ خطرناب ترین چیز کا نام ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب کتے کو خلق کیا تو اس سے فرشتے حکارت کرنے لگے حقیر سمجھ کر کہ کتہ ہے کتہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ میاں تیرا شکر ہے فرشتوں نے حیران ہو کے پوچھا کس بات کا شکر کتہ بن گئے ہو پھر شکر ادا کر رہے ہو کہہ لگا اس بات کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے خنزیر نہیں بنایا اور جب خنزیر بنا تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا فرشتوں نے پوچھا کہ تُو کس چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے خنزیر نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا اور مجھے اس ممبر طیب و طاہر کی قسم رہتی دنیا تب یہ کسٹ جہاں تک جائے گی نہ صرف بات کا یہ فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا خالی علی و ولی اللہ پڑھنے سے منافقت ختم نہیں ہوتی یہ کسی نے غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ جو علی و ولی اللہ پڑھ لے گا اس کی منافقت ختم ہو جائے گی منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک علی کو خلیفت روبی لا فصل اللہ تسلیم کر لیا جائے اس لئے ایک مل کے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد بھولند آواز کے ساتھ جو زہمت نہیں سے مزدہ وہ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد ہمارے کوشن آدام دوست بھی اس بات کو نہایت توجہ کے ساتھ شماعت فرم خالی علی اور ولی اللہ پڑھنے سے منافقت ختم نہیں ہوتی منافقت اس وقت ختم ہوگی جب خلیفت روبی لا فصل پڑھ لیا جائے اس لئے کہ جب تک فصلانے والے دل میں رہے بلا فصل سمجھ میں نہیں آئے تو جو واقعہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں میری خواہش ہے کہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ واقعہ یاد رہے استاد نے شاگرتوں سے پوچھا کہ منافقت کسے کہتے ہیں قبلہ سبتہ نجفی صاحب نے بھی جواب دیا اور قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی جواب دیا اور دونوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا لیکن استاد کا دل مطمئن نہ ہوا استاد نے فرمایا کہ مختصر بتاؤ مختصر لمبی بات نہیں چاہیے اختصار کے ساتھ بتاؤ اور جامع کر کے بتاؤ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مدلل بھی ہو اور مختصر بھی ہو لائق شاگرت استاد کی منشاہ کو سمجھ گئے اور قدموں پہ ہاتھ رکھے گا قبلہ آپ بتائیے تو قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب کو اور سبت نجفی صاحب قبلہ کو جو علامہ سید علی النقی نکن صاحب نے منافق کی تعریف بتائی تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چاہتا ہوں نسلیں یاد رکھیں بچے یاد رکھیں جب یہ بزرگ ہو جائیں تو اپنے بچوں کو بتائیں نکن صاحب نے فرمایا بیٹے منافق اسے کہتے ہیں جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے سلامت و آباد و شاہد بلک صاحب کی بلا یا رسول اللہ امام حسین صاحب کو شلامت ہے میں اپنی قوم کے تمام ذمہ دار افراد سے اجازت لے کر یہ فکر عرض کرنا چاہتا جو اقرار کرے بار اظہار نہ کرے منافق اس لیے سامین اگرامی قدر اس پوری کائنات کے اندر شرف میرے پیر ہے یہودی کو لے ہو تعریف کرے گا عشائی کو لے ہو تعریف کرے گا اللہ کے منخروں کو میں نے علی اور اس کے بیٹوں کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا جو اللہ کا اقرار نہیں کرتے ان کو بھی جرت نہ ہوئی کہ شیدوں کا انکار کر سکے میں شادی ہندوستان گیا مظفر نگر میں جان سٹھ کے اندر تو میرے سے پہلے سٹیج سیکرٹری کے پاس ایک شک کھا گیا اسے میں نے بھی پڑھنا ہے اب میں پریشان ہو گیا کہ سیکھ ہے پتہ نہیں کیا پڑھے گا وہ بھی کوئی بہت زیادہ سیکھا ہوا سیکھنا اس نے میرا چہرہ پاڑ دیا اور مجھے یوں ہلاک کہتے ہیں مولوی جی پریشان نہیں ہونا میں اپنے گروہ کی تعریف نہیں کروں گا میں اپنے گروہ کے گروہ کی تعریف کروں گا کیونکہ میرے گروہ کا بھی ایک گروہ ہے اور اسی لئے گروہ نانک نے کہا تھا جگت گروہ حسین ہے توجہ ہے یہ نہیں ہے آپ پریشان ہوگا نہیں بلکہ حمایت حق میں بولنا سیکھو شجر صاحب ہر فضان ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجریں بول پڑتے ہیں ملکہ سارے ہائے دریگ سارا آنی جی سنا پہ بچھے جب مولان نامانے جلی کیا کرے ہاں 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 خودردیا نشانیا جھپلا ہوئے گلے گا ماں کے سنا پہتا میں خلی کیا کرے جگتین ان تھر تیری مادہ کا سور ہے ہائے دریگ ہائے دریگ ہائے دریگ ہائے دریگ یہ تو دفعہ مددہ جہاں تشریف فرمائے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ کا بھی فکرہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ سننی ہیں ملکہ سو فی شد آپ سننی ہیں ملکہ سو فی شد اس لئے علیہ نہیں بہت کرتے ہیں ملکہ سو فی شد ملکہ صحابہ میں اور علیہ میں فرق ہے کہا سو فی شد جسے زبان اللہ نے عطا فرمائی آل محمد جب میں شلامت رکھے طاہر القادری صاحب علی کے فضائل بیان کریں حیران ہونے کی ضرورت نہیں حضرت عمر سے لے کے طاہر القادری صاحب سارے علی ہی کے فضائل بیان کرتے رہے اس کا دسویں سب ہی طاہر القادری صاحب بیان نہیں فرما سکتے جو ان کا پیر بیان کر گئے کسی بندے نے پوچھا جی منافق کسے کہتے ہیں حضرت عمر سے پوچھ لیا انہوں نے فرمایا ہم منافق و امیر المومنین کے بوغز کی وجہ سے پہچان لیتے تھے اس دور میں شیشے تھے نہیں جو چوب کر گئے ہو شیشہ پندرہ سو چوراسی میں ایجاد ہوا اللہ آپ کو مولوی کشار سے محفوظ رکھے یہ میں مائے رمضان میں ٹیلی ویجن پہ ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا ہوں میں تھا کہ مولی صاحب تشریف فرما کوئی آدھا کلومیندھی لگاتے ہوں گے وہ تقریبا اس نے بھی زید بنا لی زید سمجھتے ہو جی زید بڑی خطرناک چیز ہے میں اپنے مولا کا جو اللہ کب لیتا تھا ٹھک کر کے اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیتا مالکہ امین و مومینین مولا علی نے انشاءت فرمایا اس کی باری ہے اس نے کہا امین و مومینین حضرت علی اللہ تعالی عنہ کا انشاءت کرامی بہلا 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 بات بڑی پریشان کرنے والی تھی میڈیا پر بندہ کسی کو کچھ کہے بھی نہیں سکتا وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہونی تھوڑے دیر بعد میں نے کہا کہ یاسوب الدین امام العارفین سراج السالقین مولا علی خیر رشاد کرم اس کی باری آئی بولنے کی اس نے بھی ٹھک کیا اس نے کہا سراج السالقین امام العارفین یاسوب الدین حضرت علی اللہ تعالی انہو خیر رشاد کرم میں نے کہا مولوی بڑا کمی نہ ہے شرم بھی ذرہ محسوس نہیں کرنا میرے مولا کے سارے لقب فوراں سنتا ہے ٹھک کر کے اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیتا ہے میں نے کہا لے مولوی سمجھ دے امیر المومنین میری مدد فرمائے گا تیسری باری بھی میری آئی میں نے کہا میرے ساتھویں امام موسیٰ قاظم ابن جعفر سادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب کہ سادق کرنا ہوں حیدری حیدری میں نے کہا تو بھی اب کوئی فلزیت والا پیر ڈھونڈ کے لے اس کام کے لئے حضرت ابو حریرہ کی مدد ناظرہ والے بھی کریں تو کامیابی نہیں ہو شکتی ملک ساتھ اگر وہ بھی چاہے تو علی توجہ ہے یہ کوئی نہیں کوش نہیں ہو شکتی اگر یہ آپ سننی ہیں کا سوفی شد علی علی بہت کرتے ہیں کا سوفی شد کا باقی صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق ہے کا سوفی شد مرید غصے میں آگیا ہو شکتی کوئی فرق آپ بیان کیجئے خدا کی قسم داہر و قادری صاحب نے وہ فکرہ رشاد فرمایا اللہ حسین کا دنیا میں ضرور حاجر دے گا کہہ لیں کہ یہی فرق کافی نہیں ہے باقی ایسے خلیفہ بنے علی ایسے خلیفہ بنا توجہ ہے یا نہیں ہے حیدری اس لیے کیوں کہ خدیر خیشات تازہ ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے سے امام شہنہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھیں جاویسہ جی اس لیے کائنات آدم و عالم میں اس نے کہا جی میں نے اپنے گروہ کی تعریف نہیں کرنی میں نے اپنے گروہ کے گروہ کی تعریف کرنی خدا کی قسم اس نے شیر پڑھے مجمع الڈا کر کے رکھ دی پورا حلیہ وہی یک نم ایسے ممبر پر آیا اور آ کر اس نے پنجابی سبان کے اندر مائی کبلا ہو دینا پنجابی بولی نا جی وہ سمجھے بھی یہی سادہ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اسے اپنی مذہبی زبان انہیں کہ پھر دھرم بدل لیا تھی مائے کہ جی دھرم کوئی نہیں بدل لیا تھی میں سرائکی زبان کا بولنے والا ہوں جی مجھے کسی بات کا ترجمہ پوچھ رہا پڑے تو حیرت کی بات نہیں آپ میں سے اکثر پنجابی ان کی مادری زبان ہے اس نے پنجابی زبان میں میرے مولا کی شان میں دو چار شیر پڑے اجازت ہو تو میں اوپر میں چھاتا ہوں جی تیری اجازت ہے یہ کوئی نہیں میرے ایسے سپیکر پہ آکے سکھ کہتا ہے جنت فیتما داداج جس کا ایمان ہو وہ میرے ساتھ بولے گا جس کا عقیدہ نہ ہو بے سک جو بیٹھ رہے عقیدے والوں سے میری گفتگو ہے جس کے ایمان میں ہو جس کے خون میں ہو جس کے عقیدے میں ہو بات سیکھ کی ہے لیکن جس کا عقیدہ ہو کہ سیکھ نے بات ٹھیک کی ہے وہ اس کو داد دے گا یہ داد اسی کو پہنچے گی ممبر پہ آکے ہزاروں کے مجمع میں ہندوستان کی دھردی پر مزفر میں کر کے زلے کے اندر جانسٹ کی تحصیل میں کھڑے ہو کے ممبر پر شیعوں کے ممبر پر شیخ کھا کے دیکھنا میں ہی طرف آواز دے گے کہ جنت فاطمہ دادا جیدہ جگو دے راج عوض علی مہراج ہائے داری زبان نہ بولنے سیر نہیں ہلا منا دے بشم اللہ شیلائش صاحب کی بلا جنت بکار بھئی فاطمہ دادا جیدہ جگو دے راج عوض علی مہراج کوئی ہو رہی تا داس ہر شیر کی آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تا داس جیدہ بندہ چوب پوشیوں بھاویں نیڑے ہو سیتے بھاویں دور میں اس پوشنہ میں کوئی ہو رہی تا داس ابھی چوب جو بیٹھیں تیری سمائے کوئی ہو رہی تا دوس دے جنت فاطمہ دا داد جیدہ جگو دے راج عوض علی مہراج کوئی ہو رہی تا داس کوئی ہو رہی تا داس خان صاحب کی بلا ملک صاحب کی بلا کوئی ہو رہی تا داس کوئی ہو رہی تا داس شیخ خوکے کہتا ہے گال سون بڑی گہری اچھے تھی توجہ میری تیرے پاس گال سون بڑی گہری لگی رابدی کا چہری ملک صاحب دعا لے سبی نیاکت بھائی گال سون مہراج سے کب لاؤ گال سون بڑی گہری لگی رابدی کا چہری اتھے بھولے آنو شیخ خوکے کوئی ہو رہی تا داس ملک صاحب کی بھائی ملک صاحب کی بھائی گال سون بڑی گہری لگی رابدی کا چہری اتھے بھولے آنو شیخ خوکے اٹھے بھائی گال سون بڑی گہری لگی رابدی کے چہری اتھے بھولے آنو شیخ خوکے کوئی ہو رہی تا داس آخر میں کہتے ہیں میں نو لاغ گئی ہے شون ایک کو جئے آنکھیں توں تیرا دور فٹے موں نارے حیدری دارین میں اس کی مشاہل ہی کوئی نہیں تائنات میں اس کا جواب ہی کوئی نہیں ایسے لیے خوش خسمت ہے وہ انسان جسے خلیفتہ بلا فاصل تک علی نصیب ہو یہی کہہ کے بندے جل جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کو شر ختم محمد رسول اللہ کو کفر ختم علی اور ولی اللہ کو منافقت ختم نہیں وسیع رسول اللہ پڑنا پڑے گا خلیفتہ بلا فاصل کہنا پڑے گا اس کا نام ہے ایمان اور اسی کے لیے حسین شہید ہو گئے اسی کے لیے اجڑ گئیں علی کی بیٹیاں جنگل ہو گئے بڑا عظیم جلسہ ہے بڑا نامی گرامی جلسہ ہے اور نامی گرامی ذاکرین حسین ممبر پہ تشریف فرما سامین گرامی یہ جتنے فضائل پڑے جاتے ہیں یہ شدکہ ہے آنشوں کا اگر آنشوں نہ ہوتے فضائل نہ پڑے جاتے ہیں چوتھے امام نے رو کر اپنے باپ کے قاتل بے نقاب کر دی بسم اللہ کے باپ اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے کوئی ہنسنے لگ جائے ہنسنے ہوئے سے کوئی نہیں پوچھتا کیوں ہنس رہے ہیں رونے والے سے بندے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں اس کیوں نے بے نقاب کی ہیں ہشین کے قاتل کوئی تو تجھے روتا دیکھ کے تم سے پوچھے گا رات کے اس وقت بیٹیاں ساتھ لے کر ماں بہنیں ساتھ لے کر مٹی پہ بیٹھ کے کیوں رو رہا ہے اس کیوں کا جواب ہوگا ہشین کی غریبی ہشین کی مظلومی چادر جناب سیدہ کی قسم بیر یا رونے والے کے لیے جتنے فضائل ہیں آل محمد کی زبان میں حبیب ابن مداہر سے سید حسن کی ملاقات ہوئی تھی جو مجدہ تھا ہر شب جمعہ قبر حسین پر جاتا تھا اس نیت سے کہ چالیس شب جمعہ جو جا کر قبر حسین پر چراغ روشن کرے اس کے لیے امام کی حدیث ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی اکثر حضرات نے جب یہ عمل خیاد ان کی دعا یہ ہوتی تھی کسی نہ کسی سے ملاقات کی خواہش اور اکثر حجت خدا سے ملتے رہے سید حسن جزدی اس کی دعا اس سے مختلف تھا اسے دعا مانگی یا اللہ مجھے حسین کے اصحاب میں سے کسی سے ملا کسی اصحاب حسین سے مجھے ملا ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ کربلا سے واپسی پر یزد جاتے ہوئے رستے میں ایک سفید رنگ کا ٹیلہ نظر آیا جس پہ سفید رنگ کا لباس پہن کر سفید ریش بزرگ بیٹھا ہوں مجھے قرآن مجید کی عزت اور عظمت کی قسم ذمہ دار کتاب کے لفظ پڑھتا ہوں اور ذمہ داری سے پڑھنا ہوں جیسے وہ قریب گیا وہ سفید نورانی چہرے والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوگی حسن یزدی فرماتے ہیں سید حسن یزدی آپ کون ہیں کہ حسین ابن علی نے تیری دعا قبول کر لی میں حبیب ابن مظاہر حسن یزدی قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں حبیب ابن مظاہر نے سنبھالا حسن یزدی قاب کے کہتے ہیں تو تو حسین کا دوست ہے تو میرے لئے اٹھا کیوں تجھے تو حسین نے یہ کہہ کے سلام کیا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ تو تو ولی اللہ ہے کیوں اٹھا ہے جیسے اس بندے تک میری آواز جا رہی ہے میں اسے قرآن کی شبیح بنا کے سر پر رکھ رہا ہوں تو تسلیم کرے تیری مہربانی تسلیم نہ کرے ہر بندے کی اپنی قبریں حبیب ابن مظاہر تجھے حسین نے اپنا دوست کا حسین نے تجھے اللہ کا ولی کا تو میرے لئے کیوں تھا حبیب رو کے کہتے ہیں تو اولاد زہرہ امام شہنے سے زیادہ تاثیر عطا فرمائے سو مربع کا مالک بن جا اس سے زیادہ خدا تجھے دے اگر سید کا احترام اور عزت نہیں تو سیدھا جہنم میں جائے گا براہ راست حرامیوں کی فیرس میں نام لکھا جائے گا اوش بندے کا جس کے پاس احترام سعدات میں اکڑ نہیں غرور نہ کر شواری پہ ناز نہ کر سید کے سامنے دولت پہ ناز نہ کر سید کے سامنے کپڑوں پہ غرور نہ کر سید کے سامنے غلام کی طرح جھک جب سید تیرے سامنے تو سید ہے اولاد زہرہ ہے اس لیے میں تیرے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ملنے کا سبب بتا کیوں ملنا چاہتا ہے کیوں ملنا چاہتا ہے کیوں دعا مانگی سید حسن یزدی حشین کے اصحاب میں سے کسی سے ملاقات ہو حسن یزدی فرماتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر مجھے اسی سال ہو گئے کتابیں پڑھتے پڑھتے ہیں میں نوے سال کی عمر میں ہوں اللہ کے قرآن سے لے کر معصومین کی حدیثوں تک میں نے جتنی کتابیں پڑھی ان میں سب سے زیادہ فضیلت اصحابِ یمین کی نکلی اصحابِ یمین سے زیادہ لائکِ تعریف نہ اللہ کی زبان میں کوئی ہے نہ رسول کی زبان اور اصحابِ یمین کی تفسیر ہے شہدہِ کربلا جو حسین کے ساتھ شہید ہو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی اور مل جائے تو اور مانگتا ہے اور مل جائے تو اور مانگتا ہے اور مل جائے تو اور مانگتا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تمہیں نبیوں سے زیادہ عزت اللہ نے عطا کی ہے اور قرآن میں اللہ تمہارے لئے کہتا رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ اصحابِ یمین کیا ہے تو اتنی عزت تمہیں ملی ہے کیا تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہے کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ حسرت ختم نہیں ہوتی میں کیسے مانوں کہ تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہوگی تھنڈیاں بھری حبیب نے دھاڑے مار مار کے رونے لگا قرآن کی قسم حبیب کے فکر ہے کہ ایک حسرت ہمیں کھاتی ہے کہ کیا کہ کاش مجلسوں کے فرس بچھتے اور ہم ان پہ بیٹھ کے حسین کو روتے ہیں آل محمد تمہیں سلام مجلس ہو جائے گی کر صبح ہو نہیں معلوم کتنے بجے مجلس ختم ہوگی ملائکہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ واپس جائیں گے آرش پر یہ صادق امام کی حدیث ہے سبحان اللہ وہاں موجود فرشتے ان کے پروں کی خوشبو سونگیں گے کیا بھائی ایسے خدا ان کے رزق میں فرکت دے انہوں نے ارک گلاب کی خوشبو سے امام رضا کی حرم کی یاد دلا دی امام حسین کی قسم روایت ہے جب فرشتے یہاں سے جائیں گے اور آرش والے فرشتے ان کے پروں کی خوشبو سونگیں گے تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو وہ کہتے ہیں مجلس سے حسین وہ اللہ سے کہتے ہیں مالک ہم جا تو نہیں سکے اب مجلس ختم ہو گئی ہوگی ہمیں اجازت دے ہم زمین پہ جائیں اور جہاں مجلس ہو چکی ہے وہ اس فرش پہ اپنے پر مشکل کیا ہے یہ عام مقام نہیں یہ عام منزلت نہیں اور پھر یہ پوری رات جاری رہے گی مجلس راتوں کو جنازے پہ وہی بیٹھتا ہے جس کا تعلق زیادہ ہو جتنا جس کا تعلق زیادہ ہو اتنا زیادہ میت کے ساتھ رہت امام حشین کی عزت و رضمت کی قسم یہ علاج حشین ہے ابھی قبلہ مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ بی بی شیشی لے کر آتی ہے بی بی رومال لے کر آتی کرتی کیا ہے یہ آنسوں حشین کے زخموں پہ جا کے لگاتی ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جسے غریب کے غم میں آنسوں ملیں علامہ حشین بگدینوی نے اپنی کتاب میں یہ فکرہ توضیح اعظام لکھا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے آئیں گے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا لے رو ٹھے رو اس کی ایک چیز ہے ہمارے پاس تو ایک ڈب بھی دیں گے کھولے گا تو ایک موٹی ہوگا موٹی سے محشر جگمگا اٹھے گا محشر جگمگا اٹھے گا کہ اگر کیا ہے کہ تیری امانت کہ تم خرید لو فرشتے کہیں گے دل تو بہت چاہتا ہے اتنی قیمت نہیں کہ خرید سکے وہ نبیوں کے پاس آئے گا ہر نبی اس موٹی کو چومے گا اور جب ابراہیم بھی کہہ دیں گے خرید تو لیتا قیمت نہیں ہے مزاق ہے ابراہیم کہے قیمت نہیں سید الانبیاء کے پاس آئے گا حضور اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اس کی خریدار میری بیٹی زہرہ بی بی فاطمہ فرمائیں گی بول اس موٹی کے بدلے جنت دے دوں وہ فوراں سودا کر لے گا بی بی فرمائیں گے بڑا سستہ بھیج دیا تُو نے موٹی کہے گے بی بی یہ ہے کیا دنیا میں ایک دفعہ تُو میرے غریب ہو شہین کو رویا تھا تیرے آنشو کا وہ قطرہ موٹی بن کے میرے پاس آمانت رکھا محبت اور ہوتی ہے عبادت اور ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں یہ آنشو وہاں سجدہ نہیں جاتا سجدہ نام اعمال میں جائے گا آنشو رومال فاطمہ میں جائے گا اس کا بدلہ کائنات میں کوئی موجہ اور یہی امام جعفر سادے کی حضیث ہے من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ روئے رولائے رونے والوں جیسی شکل بنا ہے جنت بادی ہو جائے اصلی مال ہے جھوٹے تاجر نہ بننا یہ خالص اور سچا اور سچا مال ہے جھوٹے تاجر نہ بننا کیونکہ یہ مال جس کی خریدار خود مخدومہ عالمیان ہو اگر تاجر جھوٹا ہوا تو کھر مال کی توہین ہو جائے اس غریب کو روگو جش کے لیے رابی کہتا ہے میں پانچ میں امام کی گھر گیا بات دو چار جملے آرز کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے فضائل کا وقت بھی چاہا رات کا محول اور یہ مقبول مجلس دیکھ کر کہ میں غریب زہرہ کے مسائب کا تذکرہ زیادہ کروں رابی کہتا ہے میں امام سادے کے گھر گیا میرا مالہ سجدے کے عالم میں ایک سجدہ ہوتا ہے ماتھے کی طرف سے ایک ہوتا ہے مٹی پہ رکھ سار رکھا وہ کہتا ہے کہ اتنے رو رہے تھے امام کہ مٹی کا کیچر بن گیا تھا آنسوں کی وجہ سے اور امام کا دایا رکھ سار مٹی پر تھا اور دعا کیا فرمانے تھے خدایہ ان آوازوں میں رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی اللہم احرم اللہ اصوات خدایہ ان اصوات پہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی کبھی کوئی پریشانی ہو کبھی کوئی دعا ہو کبھی کوئی حاجت ہو کئی لوگ کہتے ہیں زاکر صاحب نے میرا نام لے کے دعا نہیں کی زاکر کا محتاج نہ ہوا کر مجلس میں اونچی آواز میں کسی بھی زاکر کے وقت رو پڑھا کر تجھے جعفر صادق کی دعا مل جائے امام کی دعا دعا نہیں ہوتی اطلاع ہوتی یہ دعا نہیں یہ اطلاع ہے غریب زہرہ کی طرف سے کہ غریب زہرہ نے امام صادق نے دعا مانگی خدایہ ان آوازوں پہ رحم فرما اور پھر پانچ میں امام کی حدیث ہے آپ نے جابر جوفی کو اس وقت ڈانٹ دیا کہ جب وہ موں پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا یہ میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے امام کے گھار ایسے کر کے بندہ رو رہا ہے اور امام کے چہرے پہ جلال آ گیا اور راوی کہتا ہے مجلس کی صاف پہ بیٹھے بیٹھے امام نے دونوں ہاتھوں سے اسے رومال چھین لیا کہا جابر روتا کیوں نہیں جابر روتا کیوں نہیں اس نے وہ رومال امام کو دکھا ہے مولا یہ بھی کا ہوا میں رو رہا تھا کہا واہ جابر حسین کو رونا اور چہرے پہ رومال رکھے رونا رو کے کہتا ہے مولا کیسے رو کہا ایسے رو جیسے دادی زہرہ جنت میں روتی ہے مولا تیری دادی کیسے روتی ہے فرما ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی میجت پر وہ بوڑھی ماں بین کرے جس کی اور کوئی اولاد نہ ہو یہ مزاق نہیں ہے کابر میں جائے گا تو تجھے پتا چلے گا حسین کے غم میں رونے کی فضیلت کیا ہے جب تیری کابر بند ہو جائے گی تو پہلے اندھیرے میں جو پہلی روشنی ہے وہ حسین پر رونا ہے ایک اور بات کر کے پھر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں ہمارے بڑے جلیل القادر موجزہد ہیں نہایت جلیل القادر آقاِ حسین برو جردی آلاللہ مقامہو نبر اللہ مرقدہو آیت اللہ خمینی کے استاد اور جتنے اکثر مراجعین کے استاد ہیں آیت اللہ ابو القاسم خوئی کے بھی استاد ہیں آیت اللہ خمینی کے بھی استاد ہیں آیت اللہ موشن الحکیم کے بھی استاد ہیں آیت اللہ برو جردی حسنی سید زادہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ دو کتارے ہیں جاہل کے خواب سے عالم کا خواب بہتر ہوتا ہے عالم سید مشتہد اور آج کیونکہ شبِ ظہور ہے خدا آپ سب کو نصیب کرے معصومِ قوم کی زیارت جسے بارویں امام نے قریمِ اہلِ بیت کہہ کے بکارا مسجد جا رہی تھی مدینہ سے آ رہی تھی نہ پیچھے جا سکی نہ آگے جا سکی قوم میں قبر بن گئی کیونکہ قوم میں سن لیا تھا کہ بھائی مارا گیا بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں بھائی کی موت کی خبر سنی نہ آگے جا سکی نہ واپس جا سکی حاصلہ زینبِ آلیہ کا جیسے نے سنا نہیں تھا کہ حسین مارا گیا ستر قدموں پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی جالے سا شیمرون علیہ صد رہی دیکھتی رہی کہ حسین کے سینے پہ قاتل تو لیکن پھر بھی چھتیس شہروں کا سفر کر کے کریمِ اہلِ بیت امامِ زمان علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا دیبی معصومِ قوم کا حرم جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے جنت کے آس دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے اہلِ قوم کے لئے سات دروازوں سے پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے معصوم امام نے فرمایا اور ایک دروازہ خاص ہے اہلیانِ قوم کے لئے اور یہ وسیلہ ہے کریمِ اہلِ بیت زندان کے چودہ سال کے قیدی کی بیٹی جس کے لئے دسوہ امام فرماتا ہے منظارہ قبرالغمی فی القوم واجبت لہ الجنہ جو میری پھپی کے روزے کی قوم میں زیارت کرے اس پر جنت واجب امامِ زمانہ نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ زہرہ کی قبر پہ نہ جا سکے وہ کریمہِ اہلِ بیت کی قوم میں زیارت کرے اسے بطول کی زیارت کے برابر سواب ملے معصومِ قوم ان کے حرم کے اندر بڑے بڑے موشتہ حددوں کی قبریں سیجت کے ستون دفن لیکن جتنے زبار تشریف فرمان سے پوچھئے سب کی قبریں زمین سے ملائی ہوئی ادھر دفن ہوئے کوئی حیثیت نہیں بی بی کا حرم ہے مٹا دو آیت اللہ سید محمد بن مہادی شیرازی قبر فرس کے ساتھ ملی ہوئی نوری مالکی فرس کے ساتھ ملی ہوئی حسین دبرسی فرس کے ساتھ قبر ملی ہوئی ایک قبر ہے جو اس میز جتنی اونچی ہے پورے حرم کے اندر اور وہ قبر ہے اسی عالمِ دین حسین بروجردی کی حسین بروجردی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر دو کتارے ہیں ایک کا حساب امام جعفر و صادق لے رہے ہیں ایک کا حساب امام حسین لے رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو فیل ہوتے جاتے ہیں لیکن امام حسین والی کتار کا عالم یہ ہے ایسا لگتا ہے کہ بندے آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں امام جعفر و صادق والی لائن کا حال یہ ہے پہلا بندہ پسینے سے کامتا ہے لباس پسینے میں بھیگ جاتا ہے کامتا کامتا زمین پہ گرتا ہے چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور اس کا حساب امام ششم لے رہے ہیں بروجردی فرماتے ہیں میں نے احساس کیا کہ میں کس کتار میں ہوں تو دیکھا کہ میں تو چھٹے امام کے حساب والی کتار میں کھڑا تھا اور ساتھ والی کتار بھیجلی کی طرح جنت میں جا رہی ہے بروجردی فرماتے ہیں میں نے اپنا پاؤں پڑھایا کہ اس کتار میں چلا جاؤں دو فرشتوں نے آکے پکڑ لیا بروجردی مجتہد ہو علماء کی کتار میں کھڑ رہو وہ حسین پہ رونے والوں کی کتار وہ جو ہاتھ ملا کے جنت میں جا رہے ہیں وہ حسین کی ازاداروں کی کتار مجھے قرآن کی قسم بروجردی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے صبحوں نہیں کی بلکہ ہر صبح و فجر کی نماز کے بعد میں نے گھر میں ایک جگہ مخصوص کی ہے جہاں میں نے ایک ممبر رکھ دیا اور میں اپنے بچوں کو کٹھا کر کے حسین کے مسائب پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے اور میرے بچوں کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر ہی سہی آنسوں نہیں خلائے اور پھر رو کے کہتا ہوں خدایہ مجھے قیامت والے دن مجھتہدوں میں شمار نہ کرنا مجھے حسین کے ازاداروں میں محشور کرنا رونا نہ آئے تو رونا کی شکل پہ بھی حسین معاف کرتا اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو جیسے وقت رونا نہ آئے کیونکہ صادق کے آل محمد فرماتے ہیں حسین پر رونا نہ آنا سخت دلی کی علامت ہے اور سخت دلی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے خور کے گناہ معاف کرنے والے کے صدقے خدا میرے آپ کے گناہ معاف کرے میں آخری فکریں عرض کرتا ہوں تاکہ میں توالت نہ پکڑ جاؤں اور اپنے دیئے ہوئے وقت کے مطابق اس بات کو ختم کر دوں سامین اگرامی قدر ایک سو تئیس قبیلوں نے قطع ہو کے حسین کو قتل کریں امید رکھتا ہوں نوجوان رونا نہ آئے ہائے کہ دیا گا یا کم از کم شکل ایسی بنایا کرو دیکھنے والے کو پتا چلے اس کا کوئی نمشان ہوا ایک جنادہ ہو جیس گھر میں بطول کی قسم اسے بتانا نہیں پڑتا وہ سڑک سے گزرے بندے پوچھتے ہیں خیر تو ہے کم از کم اپنی شکل ایسے مجلس میں بنا کے بیٹھے کرو کوئی غیر آ کے دیکھے تو اسے پتا چل جائے یہ میت والے گھر کا فرد محسوس ہے امام رضا نے فرمایا ابن شبیب اگر کبھی تیرا رونے کو جی چاہے تو میرے جد غریب حسین کو رویا کر کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی بھی حسین کو روئی جو ابن شبیب اگر تو چاہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اور تیرے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر امام زمان علیہ السلام ان آشووں کو قبول کرے مدینہ والے کہتے ہیں کہ ہم آسمان پر دیکھ کر نہیں پتا کرتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا جعفر سادق کے گھر سے اتنی رونے کی آواز آتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ سیدوں کو کوئی مر گیا ہے اور جب جاتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ محرم کا چاند نظر ہو گئے امام رضا مدینہ کی کلیوں میں جب ننگے پاؤ چلتے تھے لوگ سمجھا تھے آج ہم ننگے پاؤ چلتے تو وہ مکسرین کا گروہ جو آل محمد کے مسائب شردہ داری سے ہتانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں ننگے پاؤ نہ چلو ننگے پاؤ کیوں چلتے ہو ان کے سنوں پہ قرآن رکھ کے پوچھو امام رضا بازار میں چل رہے تھے شاہم کا وقت تھا اچانک مولا نے نالین اتار دیئے امامہ اتار کے بھیک دیا ننگے پاؤ وقت کا محمد چلنے لگا لوگوں نے کہا مولا آپ ننگے پاؤ کابتی ہوئی انگلی آسمان کی طرف اٹھی کہ وہ دیکھو محرم کا چاند دلو ہو گیا وہ دیکھو محرم کا چاند دلو ہو گیا غریب کو رونا شیخو دن نہ گزرے حسین کو روئے بغیر ہر کام کو بھول سکتے ہو تو بھولو ایک نماز نہ چھوڑو دوسرا حسین کو رونا نہ چھوڑو کوئی دن نہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے سونے سے پہلے پتہ کر کوئی نماز تیری رہ تو نہیں گئی میں حسین کو رویا کے نہیں رویا میں غریب کو رویا کے نہیں رویا میں مظلوم کو رویا کے نہیں رویا جناب سیدہ تاہرہ کی قسم مومن زاکر کا موت آج نہیں زاکر تو آل محمد کا کرم ہے تم پر جو اشباب پیدا کرتا ہے ورنہ کون سا سبب ہے جو حسین کو رونے کے لیے کافی نہیں یہی کسرت دیکھو رو پڑھو اس کے اکیلے وقت کو یاد کر یاد جو مجمع ہیں یہ حسین کی تنہائی کا صدقہ ہیں یہ اس کی تنہائی کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنگل میں مجلس کراؤ مجمع آئے گا تیخانے میں مجلس کراؤ مجمع آئے گا غار میں مجلس کراؤ مجمع آئے گا اور میرا تجربہ ہے اور جو معززین یہاں پہ تشریف فرمائے بیل خصوص ملک ساجد صاحب کے بلا خان صاحب کے بلا امام حسین کے جزاکرین نجیب ملک امیر صاحب مجھے قرآن کی قسم بھائی لیاقت سارے قواہی دیں گے بانی مجلس کوئی آزمانہ چاہے آزمائے تو جتنا لنگر پکائے گا مجلس کے اندر چاہے آپ ہی رات کو مجلس ہو ایک وقت ضرور آئے گا جب دریاں بھری جائیں گی پتہ نہیں کون کون سی مخلوق غریب کو رونے کے لیے آجاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کہ لوگ حسین کو رونے کے لیے آجاتے ہیں بانیار سے پوچھو بھائی شبیر سے پوچھو ہر سال یہ مجلس ہوتی ہے یہ بندے پہچام نہیں سکتے ہوں گے کتنے آج نبی بندے ہوں گے پتہ نہیں کون کون ہے جو ملائکہ کی شاکل میں آیا ہوا غریب کی مجلس سننے کے لیے کون کون ہے جو حسین کو رونے کے لیے آیا ہوا ایک سو تئیس قبیلوں نے کٹھے ہو کر ایک غریب حسین کو قتل کیا امام پنجم کا فرمان ہے تئیس ریاستوں کی فوج نے کٹھے ہو کر ایک حسین کو قتل کیا تیرا پانچویں امام انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا بندے نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہیں فرمایا میرے غریب دادا حسین کے جسم پر اس انگوٹھی کے نگینے جتنی بھی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر نیزوں میں نیزے برچیوں میں برچیوں نہ لگی جداک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائقہ میں حسین میں زیادہ پڑ گیا ہوں میں مادرہ چاہتا ہوں لیکن رونے والی شکل بنانا تاکہ میں آخری فکریں عرض کروں امام زمان فرما دے اللذی جسمہو اریانا وہ غریب جس کے بدن پر کفر نہیں تھا وحرمہو اسیرا اور جس کے گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا وبدنہو شہکانا کسی عالم کا فکرہ بھی ہوتا تو میں کبھی نہ پڑتا کیا کروں مصدر علم فرما رہا ہے امام زمانہ فرما رہا ہے وبدنہو شہکانا جاؤ کائنات کے علماء سے پوچھنا یہ شہکانا کسے کہتے ہیں ترجمہ کرنے لگا وہ شہداد یہ کون ہے ان سے معافی مانگ کر کیونکہ پردہ ڈالوں تو بات چھپتی ہے امام زمانہ فرماتے ہیں غشبہ سلام جس کا بدن گھوڑوں کی تاپوں تلے کچلا گیا ہاں سینے پہ مار لو کوئی حرج نہیں میرا بچہ یا حسین کہہ کہ سینے پہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جا علکم اللہ من الباقعین مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رولانے والوں میں کرے اور ان آسووں کو ہمارے مرنے والوں کی قبروں میں چراغ کے طور پر پھیجے جس کا بدن گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا گیا جس کا جسم بے ترتیب ہو گیا جس کا جسم منظم نہ تھا مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے مغرب کے گھوڑے نظر چھکا لے بچہ رونا نہیں آتا تو میرا نیز فرماتے ہیں زب تکیریہ مجلسیں سرور میں ہو سکتا نہیں سر چھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے جسم کا گوشت کھا کے شفاہ بن گئے بدن کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں بھچنے لگے اور کئی کالے بھرکے والی بھی بھی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دارتی چلی جاتی تھی جھک جھک کے سموں سے گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی وا غریبا وا مظلوما وا حسین جدا کالا جدا کالا جدا کالا جدا کالا جدا کالا عجرکم اللہ تیب اللہ انفسکم خدا میرا تمہارا سمار رونے رولانے والوں میں کرے گفتگو تمام کر رہا ہوں آخری دو چار فکریں ارز کر رہا ہوں سلام اس غریب پر سلام اس غریب پر سلام اس غریب پر جمال ملون نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا غریب کی آواز ہے ہیا کر کال میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے جمال ملون ہیا کر کال میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے اور وہ ملون جس کا نام ہے بجدل ابن سلام بجدل ابن سلام یہ دو ظالم ہے ایک ظلم نہیں جمال کمر بند میں ہاتھ ڈالا ہے اور یہ بجدل ابن سلام وہ ملون ہے جو غریب کے ہاتھ کی انگوٹھی لوٹ کر گیا ہے اس نے پہلے انگوٹھی کو اتارنے کی خوشش کی انگوٹھی پہ زخم تھا زخموں کی وجہ سے ورم تھا ورم کی وجہ سے انگوٹھی اتری نہیں یہ کتے کا بچہ دو پتھر اٹھا کے لے آیا ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا ٹوٹا ہوا خنجر حسین کی انگلی پہ رکھا دوسرے پتھر سے ایسی ضرب ماری انگلی بھی لے گیا انگوٹھی بھی لے گیا زینب لاش پہ بین کرتی رہی اے نا لباس ہو گیا اخی میرے بھائی تیرا لباس کہا گیا اے نا راسو کا یا اخی میرے بھائی تیرا سر کہا گیا اے نا سبابو کا یا اخی میرے بھائی تیری پانچویں انگلی کہا گئی زینب نے تین سوال کیے تیرا لباس کہا گیا تیری انگلی کہا گئی تیرا سر کہا گیا حسین نے ایک جواب دیا اے نا رداؤ کے یا اختی زینب تو بتا تیری چادر کہا گئی عجر قومل اللہ آخری تین منٹر میں ممبر چھوڑ رہا ہوں میں اپنے معزز محترم زاخرین حشین کو وقت دوں اور ایک ملون ہے مالک ابن بسر سارے کہہ دو لانت بے شما جو نہیں کہہ سکے ہو اس کا جرم بعد میں سننا سارے کہہ دو مالک ابن بسر بے لانت بے شما یہ وہ ملون ہے جس نے غریب کے سر سے امامہ لوٹا حشین کے پاس کربلا کے میدان میں تین امامیں تھے ایک امامہ امامت والا ہے وہ سجاد کے سر پہ تھا اور ایک امامہ صحاب اپنے نانا والا سبز بہن کر حشین تقریر کرنے آئے تھے اور تیسرا امامہ جو اپنے دادا ابو طالب کا سر پہ رکھ کے حشین آیا تھا یہ تیسرا امامہ لوٹنے والے کا نام ہے مالک ابن بسر دسویں کا دن گزرا شام غریبہ گزر گئی گیارہ محرم کا دن آیا بارہ محرم کو کافلہ روانہ ہوا مقتل کی ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہو گیارہ محرم کو کافلہ وہی رہا بارہ محرم کو کافلہ روانہ ہوا تیرہ محرم کو حشین کے سویم والے دن کافلہ کوفے پہنچا ابن زیاد انعام دیتا رہا لوگ لوٹا ہوا مال دیتے رہے مالک ابن بسر حرامی کو وقت نہیں ملا اس کی باری نہیں آئی مغرب کی آزان ہو گئی ابن زیاد کہتا ہے اب جو لوٹا ہوا مال ہے لے کے گھر چلے جاؤ کل آنا جتنی لوٹ کا سمان وزنی ہوگا ویسا انعام دوں گا مالک ابن بسر امامہ اٹھا کے گھر آ گیا صندوق میں شبیر کا امامہ رکھا ٹھکا ہوا حشین کا قاتل بے ہوش ہو کے سو گیا آدھی رات کو مومنہ بیوی کی آنکھ کھلی میں بالکل تشریح کے بغیر جلدی جلدی گزر رہا ہوں مومنہ بیوی کی آنکھ کھلی بے غیرت کو جگہ کے کہتا ہے کس کا گھر اجار کیایا ہے کمینہ نین میں کہتا ہے باغی تھا ادھر اس نے کہا باغی تھا بیوی کے چہرے کے رنگ بدلا آواز دیکھے کہتا ہے بکواس نہ کر یہ باغی تھا تو زہرہ میرے گھر میں بیٹھ کے کیوں رہی محمد کی بیٹی میرے گھر میں بیٹھ کے کیوں رہی زہرہ کا نام آیا کمینہ کھڑا ہوا دوڑ کے اس نے امامہ اٹھایا لالت میں باہر دوڑ گیا کہتا گیا امامہ میں نے لوٹا ہے حسین کی ماں واپس لینے آئی ہے میں حسین کی ماں کو واپس نہیں کروں گا ہر کوئی انام لے کر جائے میں امامہ واپس کیوں کروں امامہ لے کے یہ بے غیرت خوفے کے جنگلوں میں چلا گیا دو سال تک باغلوں کی طرح امامہ کو لوگوں سے چھپاتا رہا ہوا سے پتہ ہلتا تھا یہ امامہ چھپا لیتا تھا انام میں نے لینا ہے میں امامہ کسی کو نہیں دوں گا دو سال کے بغیر بغیرت کتے کی موت جنگل میں مر گیا تیسرا پورا سال تیرے امام کا امامہ کوفے کے جنگل کی خاک پر پڑا رہا تین سال کے بعد حاجیوں کا کافلہ گزرا ایک حاجی نے امامہ کی خوشبوں میں شوش کی اس نے امامہ اٹھا کے اپنے سامان میں رکھ لیا مکہ کا حج کر کے حاجی مدینہ پہنچا مدینہ کے بادر پہ تیرا خون رونے والا امام حاجی کے استقبال میں ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا تھا حاجی قریب آیا سجاد قریب آگے کہتے ہو اللہ کے گھر کے حاجی اگر تُو ناراض نہ ہو بغیر عجرت کے سجاد مزدور بن کے تیرا سامان اٹھا لے سجاد نے سامان اٹھایا پورا رستہ شریف نے اس طرح سامان اٹھایا کبھی چونگتا ہے حاجی کے سامان کو کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے کبھی سینے سے لگاتا ہے قبر محمد مصطفی حاجی قریب آیا دیکھے کہتے ہیں مزدور بتا یہ قبر کس کی ہے سجاد کہتے ہیں نبیوں کا سلطان ہے اب آدھے جلدی کر محمد کی قبر پر ہاتھ رکھ سجاد نے ہاتھ رکھا حاجی قریب بغیر عجرت کے میرا سامان اٹھانے والا سجد بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے سید رو کے کہتے ہیں میری پوری کائنات آخری جملے چھوڑا سجد بتا میرے عمامے میں تیرا کیا ہے میرے سامان میں تیرا کیا ہے اب آدھے میری پوری کائنات ابھی عبداللہ کا امامہ اور میں سید سجاد چوتھا امام ہوں قدموں میں گیرہ مولا ماف کری میں جو اسے سامان اٹھوا دا رہا ہوں مولا تیری ملخیت ہے اٹھا لے قبلہ جہاد میں اٹھایا حسین کا امامہ پنجاب کے رہنے والوں یہ ہمارے پنجاب کی شیرت اور ثقافت ہے جب کوئی یتیم مر جاتا ہے تو کوئی دنیا سے کوئی مر جاتا ہے اس کے یتیم کے سر پہ باب والا امامہ رکھتے ہیں حسین کی شہادت کے تین سال بعد غریب کا امامہ ہاتھوں گے اٹھا کے سجاد زہرہ کی حویلی میں داخل ہوا کسی بی بی نے مشلہ چھوڑا کسی بی بی نے تصویر چھوڑی اسگر کی ماں دھوب سے اٹھی قریب آئی سجاد میرے حوالے کر زینب نے امامہ لیا تین سال بعد امامہ کھولا کہیں تیروں کے شراخ کہیں تلواروں سے بھٹا ہوا کہیں نیزوں سے بھٹا ہوا زینب نے محمد کی قبر پہ آکے حسین کی امامہ کو کھولا رسول کی قبر پہ امامہ کو رکھا محمد کی قبر میں جلدل آیا رسول قبر سے باہر آیا زینب اٹھا لے زینب اٹھا لے رو کے کہتے ہیں نانا بس مرد ہو کے تین سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا میں بستور ہو کے ستر قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہا تلخی میں نہ دیکھر دی رہی نہ مار میری مانے چکیاں بیش بیش کے ہوسیر غبا